اسلام علیکم کون جیتے گا پنجاب کا عظیم نیل ایکشن جو کہ سترہ جولائی کو ہونے جا رہا ہے یہ کلپ پی پی ایٹی تری خوشحاب ٹو کے مطالق ہے میرا نام ڈاکٹر جاوید انجم شیخ ہے ایٹی تری کا ہلکہ ہے یہاں پر تقریباً دو لاکھ اٹھاسی آزار لوگ رہتے ہیں جن میں سے ایک سو ایک لاکھ باون کی تعداد میں میل ہیں اور ایک لاکھ چھتیس جو ہیں وہ فی میلز ہیں دوہزہ اٹھارہ کے الیکشن میں ایک لاکھ ایک سٹھ ہزار لوگوں نے ووٹ دیا تھا جس میں سے ایٹی ایٹ ہزار جو تھے وہ میل تھے اور بہتر ہزار فی میل تھے یہاں پر پولنگ سیشن کی تعداد دو سو پندرہ ہے جبکہ ٹرن آؤٹ یہاں پر فیپتی فائی پائنٹ نائن تھری رہا تھا اور ان ویلیڈ ووٹ جو تھے وہ چھ ہزار دو سو پچاس کے قریب تھے یہ دوہزار اٹھارہ کا الیکشن جو ہے اس کے بارے میں ہے یہ یہ آپ ریزلٹ شیٹ دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں ایک انڈیپینڈنٹ امیدوار جیتے تھے اور جنہوں نے پی ایم ایل نون ٹی ایل پی اور پی ٹی آئی کے کانڈیڈیٹس کو بڑے واضح انداز میں شکست دی تھی آپ دے سکتے ہیں کہ پی ایم ایل نون کا اور انڈیپینڈنٹ کا جو فرق ہے وہ اچھا خضا فرق ہے تقریباً کوئی بیس ہزار کہہ لیجی آپ ٹھیک ہے اور باقی جو لوگ ہیں وہ بھی ان کے کافی کم تھے یہاں پر پی ٹی آئی چوتھے نمبر پر تھی اور ٹی ایل پی تیسرے نمبر پر آئی تھی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جیتے تھے انڈیپینڈنٹ تھے ملک غلام رسول سانگا صاحب تھے اور دوسرے نمبر پر ملک عاصف سے جو کہ پی ایم ایل نون کے ڈیڈیٹس تھے یہاں پر اگر آپ دیکھیں اگر ہم انڈیپینڈنٹ کنڈیڈیٹس کو اگر ہم ظاہر ہے کہ وہ پی جائے میں بے شک شامل ہو گئے تھے لیکن رہے تو وہ انڈیپینڈنٹ ہی تھے تو اگر ان کے ووٹ دیکھے جائیں شامل کر لی جائیں تو تقریباً ایک لاکھ اٹھارہ ہزار ووٹ بنتے ہیں اگر انڈیپینڈنٹ پی ایم ایل نون اور پی پی کو پی دی ایم نی کا لی جائے تو اسی طرح سے فرض کر لیں کہ وہ سارے ووٹ جو انڈیپینڈنٹ کے تھے چونکہ وہ پی ٹی آئی کی طرف چلے گئے تھے اور ہو سکتا ہے کہ ان کے جو ووٹرز ہیں وہ بھی اس طرف چلے گئے ہیں تو ہمیں عظیم کر لیتے ہیں کہ جی وہ کراتے ہیں تو پھر سیونٹی سیونٹی سیونٹ ووٹ پڑتے ہیں اس صورت میں تقریباً پچاس ہزار ووٹ پی ایمل نون کے ہیں اب سیچویشن یہ ہے کہ یہاں پر امیر حیدر سانگا صاحب کو ٹکٹ دیا گیا ہے پی ایمل ڈون نے جو کہ آل ڈیڈی تپچیلہ الیکشن ستہ ہزار ووٹوں سے تقریباً جیت چکے ہیں اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے لیے اپلائی کیا تھا ملک حامید محمود نے بھی لیکن وہ ٹکٹ نہیں دیا گیا اور ان کی جگہ پہ ٹکٹ دیا گیا وہ حسن اسلام آوان کو دیا گیا جو کہ برادر بھائی ہے جو کہ سٹنگ ایمل نکے ٹھیک ہے لیکن جو اصل سیچویشن ہے وہ یہاں پر یہ آتی ہے کہ جو ملک عاصف بہا ہے جو کہ سیکنڈ نمبر پر آئے تھے پچھلے الیکشن کے اندر جن کے سنتالیس ہزار ووڈ تھے یہ بھی الیکشن میں کھڑے ہو گئے ہیں انڈیپینڈنٹ کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کا حق مارا گیا ہے تو لہٰذا یہ اس کے اپنے انڈیپینڈنٹ ہی کھڑے ہو گئے ہیں اچھا اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو جو مسلم لیگ کے ووڈ یا پی ڈی ایم کے ووڈ جو کڑیں گے وہ شاید ٹی ایل پی والے کاٹیں کہ جہاں پہ زمرت خان بلوچ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ لوگ جو ظاہر ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے ووڈ چلا رہے ہیں تو ہو سکتا کہ ان کا ووڈ بیک جو ہے وہ کسی طریقے سے متاثر ہو جب کچھ بھی ہو پاکستان کے حق میں ہونا چاہیے اگر پسند آئے تو سپرائب لائک کمنٹ شیئر کیجئے اللہ حافظ